ان الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر پل میں ہر لمحے میں قینات کے بدلتے ہوئے حالات کے وقت میں اللہ جللہ جلالہ سے جوڑا اور امت کو آمال اپنی حیات مبارکہ میں ہی عملاً سکھلا کے چلے گئے سرج گرن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بخاری شریف کی مختلف احادیث ہیں ایک ہزار اکتالیس اٹھالیس انچاس اور پچاس اسی مفہوم کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ان کا انتقال ہوا تو سرج گرن بھی ہوا تو مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ آیا کہ یہ ان کی وفات کی وجہ سے ایسا حادثہ رونما ہوا جبکہ بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں نہ کسی موت نہ کسی کی ولادت کی بنیاد پر ان کا رونما ہوتا ہے جب تم پالو ایسی کیفیت کو تو اللہ سے گڑ گڑاؤ رو اور دعا کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ بتایا نماز میں لگ جاؤ تاکہ وہ انجلیہ چھٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز اس موقع پر ادا فرمائی تو لمبا قیام فرمایا اور اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ اصحاب نے یہ تصور کیا گمان کیا کہ اب رکوع سے اٹھیں گے نہیں اور اتنا لمبا سجدہ کیا کوئیوں لگا کہ یہ آخری سجدہ ہے یا سجدے میں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو یہ والا جو موقع ہے جو 26 دسمبر کو پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ کوئی فنکشن کا یا اللہ یادو والا امان اللہ معاف فرما ہے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے کہ اس کو ہم انجوائے کریں یا یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ اپنے کیمرے اور اپنی چیزوں کو مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے اہو بکا اور اللہ سے لجاجت اور دعا اور رونے کا موقع ہے کہ اللہ جللہ جلالہ نے نشانی بتلا دی ہے کہ میں ہی کرتا ہوں کرنے والی ذات میں ہوں سور چاند ستارے اور یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے تمہارا نظام بھی میرے ہاتھ میں ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم بے بس ہو تو ایسے موقع پر ایک عمل تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دعا کا احتمام اجتماعی طور پر نماز کا احتمام اور دعا کا احتمام انفرادی طور پر صدقہ کرنا اور اللہ کے سامنے انفرادی طور پر رونا اور دھونا اور پچھلی زندگی پر مکمل طور پر توبہ کرنا اللہ جللہ جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اس کے ذمہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے علاوہ اس کا سورج گرن کا جو ہمارے ہاں مشہور چیزیں ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی بچے نکلیں گے تو یہ ہوگا خواتین آٹا گوندیں گی تو بچہ یوں پیدا ہوگا اور اس طرح ہوا تو یوں ہوگا اگر الٹا لیٹا ہوا مرد ان دنوں میں اس وقت میں تو یہ ہوگا اس قسم کی خرافات کا شریعت متحرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یقین رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا وہ عامال کر کے توبہ کر کے ہم اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی